راہل گاندھی لڈاک دورے پہ تھے وہاں انہوں نے کئی سا بھاؤں کو سمبودیت کیا شکروبار کو لڈاک دورے کے آخرے دن انہوں نے کارگل میں ایک ریلی کو سمبودیت کیا راہل نے بھارت چین بورڈر پر چل رہے گتی روت کو لے کر کہا چین نے ہزاروں کلیمیٹر زمین ہم سے چھینی ہے مگر پی ایم موڈی نے اس پر جھوٹ بولا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ان زمین نہیں گئی یہ سراسر جھوٹ ہے اب وہاں سے آنے کے بعد راہل نے اپنے فیس بیو پر ایک پوسٹ کیا ہے راہل نے اپنے پوسٹ میں کئی تصویریں ساجہ کی اپنے لڈاک دورے کی لوگوں کی اور وہاں پہ لوگوں کے مددے کے بارے میں بتایا ہے انہوں نے لکھا ہے لڈاک کے کونے کونے میں گیا اور یواؤں سے ماتاؤں بہنوں سے گریب لوگوں سے بات کی دوسرے نیتہ ہیں جو صرف اپنے من کی بات کرتے ہیں میں آپ کے من کی بات سننا چاہتا ہوں چین نے ہندوستان کی ہزاروں کلومیٹر زمین چھین لی ہے پردھان منتری اس بات کو ناکار کر جھوٹ بول رہے ہیں یہ لڈاک کا ہر ویکتی جانتا ہے لڈاک کے مکھے مددے ہیں یہاں کے لوگوں کی راجریتی کا آواز دبائی جا رہی ہے روزگار کے لیے سرکار کے سبھی وعدے جھوٹے نکلے اور موبائل نیٹوک اور ہوای سوویدھائیں کی کمی ہیں اگلی سادن میں ان سبھی مددوں کو سنسد میں اٹھاؤں گا اس سواغت اور محبت کے لیے لڈاک کو بہت بہت دھنیاواد بتا دے راحول گاندی نے اپنی اس پوسٹ میں پی اے موڈی پر جم کے نشانہ سادھا وہ اپنے ہر بھاشن میں چین کے مددے کو لے کر پی اے موڈی کو گھیڑتے رہے ہیں اور اپنے فیس بک پوسٹ میں بھی چین کے مددے پر پی اے موڈی کو گھیڑنے کی کوشش کی ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24